کٹنی کے گرام سرسوہی میں عمریہ نواسی شیخ یمیل اور پتا محمد شاکیل نے اپنے بیٹی کی سسوالپکس پر عارف لگایا ہے جہاں ان کا کہنا ہے کہ دوجہ سولہ میں بیٹی کا نکاح سرسوہی نواسی شبدر علی اور فسونو کی ساتھ ہوا تھا اور لگاتار بیٹی کو پرتارت اور مارپیٹ دہیز کی مانگ کی جا رہی تھی ساتھ ہی موانٹر سائیکل اور روپیوں کی بھی مانگ کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ شکیل نے کہا کہ ہم گریب ندھن ہیں بس میں کلینر کا کام کر اپنے پریوار کا بھرن پوسنٹ کر گجارہ کرتے ہیں جس طرح ہم اپنی بیٹی کے سسوالپکس کی مانگ پوری کر پانے میں آسمات تھے تب ہی دنہ 15 ستمبر کو خبر مل رہی تھی کہ بیٹی کے ساتھ مارپیٹ کی ہے جس کے بعد 16 ستمبر کو سویہ خبر ملی کی میری بیٹی ریویٹ ٹریکس پر ماری ہوئی پڑی ہے جس پر سلیمن آباد پولیس نے اس ماملے میں ہلا ہوالی کی جا رہی ہے کٹنی پولیس عدیب سے کارہ لیا کر اپنی بیٹنا اور ہماری بیٹی کی ہتھیا کی گئی ہے جس کی اُسری جانس کرنے کی مانگ کی گئی ہے سپر آٹھا چکر آٹھا چکر آٹھا چکو ستھانا سریمن آباد شیعتر میں تین میئن پہلے ریشما بی نام کی ایک ڈناؤ زی راہی تار لڑکی کی نتی ہوئی ہے ٹرین کی پٹیوں میں اس کی ڈیٹ وارڈی ملی تھی سریمناباد خانے میں اس کا نورگو آئیت آمبر پنجیبت کیا گیا ہے کوس مارٹم کر آیا گیا ہے اب اس کی جانچ ہم ایس ڈیو پی سریمناباد کو دے رہے ہیں ایس ڈیو پی سریمناباد کو اس سے چرچہ ہو گئی ہے کہ وہ اس کی گھٹنا کی پوری طرح سے نشطہ جانچ کریں گے